ہی آئی ہوب یہ آل فائن آج لائم آپ کے لئے شیر خورمے کی پروپر ریسپی ہم ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں اچھے سے یہ کسی کے گھر میں سپیشل بنا ہو تو اتنا اچھے کہ شیر خورمہ بنتا ہمارے گھر میں ہم سے ایسا نہیں بنتا کونسی ٹرکن ٹرکس ہیں جنہیں ہمارا بھی مزیدار سی چھوپر بنے یہاں پر میں نے ڈیٹھ کلو سے زیادہ دودھے لیا ہمیں تقریباً آدھا کپ نرس چاہیے ہوں گے چھواروں کو پہلے بھی چھواروں کو پہلے بھی گھو دیا تھا علاچی چاہیے ہوں گے پانچ سے چھے عدد شگر چاہیے ہوں گے کھے بڑا سینس اور دیسی گی تو مست ہے ہم نے اب کیا کرنا ہے دودھ کو اُبلنے چھوڑ دیا دس منتر تک اس کو پکنے دیں گے چھوارے میں دیاب دیکھنے کیسے کر رہے ہیں اگر لوگ کیا کرتے ہیں پورے پورے ڈال دیتے ہیں اس کا ٹیسٹ نہیں آتا آپ ان کو بریک سے کٹ کریں گے جیسے یہ میں نے کیا یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے کھوپرے کو بھی اس طرح سے کٹ کر لینا ہے یہ ہمارا دو کھانے کے چمچ ہوگا ہمارا کھوپرا کٹ ہوا اس طرح سے دودھ کو دس منتر ہو گئے اس میں میں ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے وادام پستہ ان کو بھی بریک بھی چوب کر لینا ہے پندہ مینٹ ہوگی دودھ کو ٹھیک ہے تھوڑا سا کم ہو جائے گا ہم نے اس میں ڈال دینا ہے چینی دو کھانے کے چمچ دو کھانے کے چمچ دو کھانے کے چمچ میں ڈال دینا ہے دیکھیں کس طرح سے بریک ٹوڑ کے ڈال دیتی ہیں جب ہم ایک چمچ کی بائٹ لیتے ہیں اس میں ٹیسٹ اچھا نہیں آتا یہاں پر مسٹیک کیا ہوتی ہے ہائی فلیم کرتے ہیں اسی سے ہی ٹیسٹ میں اپس ان ڈاؤن ہوتا ہے ہلکی فلیم پر اپنے بھوننا یہ ہو گیا اور ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے دودھ میں میک شور کیجئے کہ کلر ڈاک زیادہ نہیں آنا چاہیے چھوڑوں کو بھی ہم نے بھون کے ڈالنا ہے یہاں پر جو سیکرٹس ہیں وہ کیا ہوتا ہے اپنے نٹس کو بھون کے ڈالنا ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا ایسے بنائیں دوسرا آپ نٹس کو بھون کے ڈالیں ڈیفرنس آپ کو خود ہی پتہ جائے گا یہی چھوڑ سی ٹپ اینڈ ٹرکس ہوتی ہیں جن کو آپ یوز کریں آپ کا شریح خورمہ بہترین بھونے گا بس بدان پر سے ڈال دیا ہے 30 سیکنڈ کے لئے اس کو بھون لیں گے تاکہ تھوڑا سا پتہ سے لے کہ بھونا ہو گیا اور یہاں پر 10 منٹ ہو گیا ہمارے سوئیاں ڈالے ہوئے دودھ کو پکتے ہوئے کافی حد تک تھک بھی ہو چکا ہے اب ہم نے نٹس جو ہیں وہ اپنے ٹرانسفر کر دینا ہے باقی ملک میں اور اس کو بھی ہم نے تقریباً 10 سے 15 میٹھ پکانا ہے اس کے بعد بھی تاکہ اچھا سا تھک سا ہو جائے بہت زیادہ نہیں پکانا اگر آپ نے سرونگ فوراں کرنی ہے تو بے شک زیادہ کر لیں اگر آپ نے اوور نائٹ رکھنا ہے تو پھر اتنا ڈن ہے کیونکہ پوری رات پڑھا رہے گا اس نے اور بھی ٹھک ہو جانا ہے اب ہم نے ڈالنا ہے سیکریٹس کیا جی کنڈینس ملک آپ کنڈینس ملک ڈال کے دیکھئے گا اور ایک اس کے بغیر بناکشی خوما دیکھئے گا آپ کو ڈیفرنس خود ہی پتہ چل جائے گا جو اچھے سے ڈیسٹورنٹس میں ہم کھاتے ہیں یا بہت اچھے سے ڈیسٹورنٹس میں وہ یہ ہے سیکرٹس ہوتا ہے اور ہم نے خیوڑا سینس صرف دو ڈروپس ڈالنے ہیں زیادہ نہیں ڈالنے ہیں ہم نے ایک چیز کا پروپر فلیور نہیں دینا ہم نے فیل کرانا ہے کہ یہاں یہ چیز ہے اس کا ڈیفرنٹ ہیا پانہ منٹ کے میں نے چھوڑ دیا تاکہ تھوڑا سا ٹھک ہو جائے لیکن میں نے سرف کرنا تھا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے فورن سفنگ کرنے تو اس سے باتیں اور اس کو ہمیں کرنے لگی ہوں گانچنگ چھوانوں سے بادام اور پستہ سے اور کس طرح سے میں نے کیا تھوڑا سی اس طرح سے چاندی کے وقت لگا دیجئے گا اور یہ ہمارا ہو گیا ہے ڈن اس کو چل کر کے انجوائی کیجئے گا یقین مانے بہت مزے کا بنا تھا آپ ضرور ٹرائی کیجئے آپ کے فیڈ بیک کا آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا اور نیو ہے میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز کی ملیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ